بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائٹل پیج بنانا ہے اب ہم آتے ہیں ذہنی خاکے کی طرح قاضی کی بیمانی ایک ہکایت یعنی نصیت آموز کہانی جو جوابی اور ہکایت سے محفوظ ہے خلیفہ کی اقل اندیس میں بتائی گئی ہے اور فریادی کی فریاد قاضی کی چوری درائی بینار ہزار بینار کی تھیلی جو امانت تھی امیر المومنی قریفہ عزید بللہ جن کی اقل بندی کی وجہ سے صحیح فیصلہ ہوا اب آپ کے سامنے سبب کا ساروخ پیش کرتے ہیں کہ قاضی کی بیمانی دراصل ایک نصیت آموز دلچسپ واقعہ ہے جو جوابی اور نکائے سے محفوظ ہے اس قائد میں دلچسپ انداز میں حلیفہ کی اقل بندی کا ذکر کیا گیا ہے جس نے قاضی کی بیمانی کے وجہ سے اس کو انصاب کے کٹھیرے میں لاکھڑا کیا ایک شخص نے ہش پر جاتے ہوئے امانتاً ایک ہزار تلائی بینار کی تھیلی سربا مہر کر کے نائب قاضی کے پاس رکھائی تھی سفر سے باپسی پر تھیلی تو مل گئی مگر اس میں سے تلائی بینار ہائے تھے یہ چوری نائب قاضی نہیں کی تھی مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا جب یہ معاملہ خلیفہ کے پاس پہنچا تو کچھ غور و فکر کے بعد خلیفہ نے فریادی کو کہا کہ اتمنان رکھو تمہارے دینار تمہیں ضرور واپس مل جائیں گے اس کے بعد خلیفہ نے اپنے خادم کو گلوا کر ایک نمتی جوڑا اور پگڑی لانے کو کہا پھر اس نے بہانے سے خادم کو باہر مجھ دیا اور پگڑی پھاڑ کر ویسے ہی لگی اور حکم دیا کہ لباس سنبھال کر رکھ دیا جائے جب خادم کی نظر پھٹی ہوئی پگڑی پر پڑی تو وہ بہت خفزادہ ہو گیا اور بازار جا کر ایک رفوگر سے پگڑی رفوگر بھائی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے دوسے دن خلیفہ نے لباس طلب کیا اور پگڑی دیکھ کر کہا کہ اسے کس نے رفوگیا ہے خادم نے ڈردے دردے رفوگر کا پتہ بتا دیا خلیفہ نے رفوگر کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی تھیلی بھی رفوگی تھی رفوگر نے اقرار پر رفوگر کی اقرار پر تھیلی کی پہچان کروائی گئی تو رفوگر نے کہا کہ اس تھیلی کو نائب قاضی نے رفوگر بھائی تھا اور کہا تھا کہ امانت کا دلیا ہے اور تھیلی گر کر پھٹ گئی ہے اس لیے کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا رفوگر کے بیان کے بعد نائب قاضی کو رقم ادا کرنا پڑی اور رقم کی ادائیگی کے بعد خلیفہ نے نائب قاضی کو دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ امانت میں خیالت کرنے والا دنیا آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں تحریری کام کی طرف سب سے پہلے کچھ الفاظ یہ گئے ہیں جن کے جواب جن کے معنی آپ کی سبق میں موجود ہیں آپ نے اس سبق سے دیکھ کر الفاظ کے معنی کوپی میں لکھنے ہیں پہلا لفظ تلائی دینار دوسرا جامدار توشہ خانہ فرد بشر شبا دریا خلال تذکرہ عزیز طلبہ سبق کے سوالات کے جوابات دینے سے پہلے آپ کو ایک بردبہ سبق کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے اس کے بعد سوالات جو یہ کہیں ان کے جوابات اتنے ہیں تو پہلا سوال فریادی کے ساتھ کیا بیمانی ہوئی دوسرا سوال فریادی کو تحریف کھننے سے قاضی کی بیمانی کا ناظر کیوں نہ ہوا سوال نمبر دی خلیفہ بہت اقل منتھا دلائی دیجئے اس قائد سے آپ نے کیا نتیجہ عقص کیا تحریف کیجئے اس کے بعد معروضی کام یعنی خالی جگہ آپ نے پھر کرنی ہے پہلی خالی جگہ ہے حج پر جاتے ہوئے فریادی نے ڈیش کی تھیلی قاضی کے پاس امانت قاضی کے پاس رکھوائی نمبر دو خلیفہ نے ڈیش بھار دی نمبر تین ڈیش نے امانت میں حیانت کی نمبر چار حکایت میں کسی ڈیش واقعے کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور نمبر پانچ ہے خلیفہ نے نائف قاضی کو ڈیش میں غرب کروایا عزیز قربہ اب ہم آتے ہیں جائزے کی طرح کہ اس میں سوالات کی جواب آپ نے لکھنے ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ نے سبب کو کس حد تر سمجھا ہے نمبر ایک حکایت سے کیا مراد ہے نمبر دو اس کہانی میں کس نے کس کے ساتھ بھی مانی کی ہے وہ تحریر کیجئے اور نمبر دی امیر المومنین نے کیا فیصلہ کیا امید ہے آپ کو سبب سمجھ میں آگیا ہوں اور آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی شکریہ اللہ حافظ